بالاس اور حادثے پر ریسٹوریشن کا کام تقریباً پورا ہو چکا ہے لیکن اس حادثے پر سیاست تیز ہوتی جا رہی ہے اپوزیشن لگتار اس مددے پر سرکار کو گھرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہیں مغربی بنگال کے سی ایم اور سابق وزیر ریل مامتہ بینر جی نے سابق وزیر ریل کی باتوں پر پلچوار کیا انہوں نے کہا کہ سرکار مرنے والوں کے نمبر چھپانے اور دوسروں پر الزام لگانے کی جگہ زخمیوں کو راحت دینے پر قور کرے ریپورٹ دیکھیں بالاس اور حادثے کے بعد اب ریل پٹری پر دوبارہ دوڑنے لگی ہے لیکن اسی ریل کے ساتھ سیاسی لیڈران کے بیان بینا پٹری کے ہی دوڑ رہی ہے مغربی بنگال کے مرنے والے مسافروں کا ذکر کرتے ہوئے مامتہ نے حکومت پر نمبر چھپانے تک کا الزام لگایا اس موقع پر انہوں نے پوچھا کہ کورو مانڈل جیسی ٹرین میں اینٹی کولیشن ڈیوائز کیوں نہیں لگا تھا ارے ایکسیڈنٹ اے بھی دیکھیں نمبر کیوں کم تک کر رہے لوگ ابھی تو ملائی نہیں کسی کو ہمارا ادھر سے اگر دوسروں کا ماپک ہو گیا سب بھی اور بھی کٹیکل ہے بہت 60% لوگوں نے جو ہسپیٹل میں بھرتی آؤ کٹیکل ہے سب سے بڑا انسیڈنٹ ہے سب سے بڑا ایکسیڈنٹ ہے اتنا لوگ کو متنے ماتھ ہونے کا باد آپ تو کمسی کو چھما چاہ سکتی تھی وہ بھی نہیں کیا لیکن we are sorry we apologize to the people for this big incident, big accident for the negligence it is totally because of negligence there is no coordination جو کوئی انٹر و انسیڈ کارے کار سکتا ہے کوئی coordination نہیں تھا نہیں تو 8-10 منٹ کا اندر دو ٹرین ایک ساتھ میں pollution نہیں ہو سکتا ہے اس کا بات پھر مل گھڑی بھی آ گیا سابق وزرائے ریل کو کٹ گھری میں کھڑا کرنی پر ممتہ خاصی ناراض نظر آئیں اور انہوں نے بی جی پی حکومت پر جم کر حملہ بولا آپ لوگوں کا پاس نہیں کھڑا ہوکے آپ ابھی ہم کو گالی دے رہا ہے نیتیز جی کو گالی دے رہا ہے لالو جی کو گالی دے رہا ہے آپ لوگ کو تو سرم ہونا چاہیے آپ لوگ کو تو ہمیں کہنے چاہوں گی کہ گودھا انسیڈنٹ کون کیا تھا کیسے آگ جلائے تھا وہ تو راننگ ٹرین میں آگ جلائے دیا تھا کیتنا آدمی کا موت ہوا ہو بھی اپنے بات سوچا کبھی بتایا آپ کا ٹائم میں بھی بہت سارے انسیڈنٹ ہوا ایکسیڈنٹ ہوا ہم لوگ کبھی اس کو ایشو نہیں کیا اسی کے لئے نہیں کیا یہ ایکسیڈنٹ is ایکسیڈنٹ اس موقع پر ممتہ بنرجی نے اعلان کیا ہی کہ بارہ سور حادثے سے بچ کر جو لوگ اپنے گھر آ گئے ہیں جس میں زیادہ تر لوگوں کا علاج چل رہا ہے ریاستی حکومت ایسے لوگوں کو دس ہزار روپے فوری مدد کے طور پر دے گی اور آنے والے تین مہینے تک فی پریوار کو دو ہزار روپے اور راحت کا سامان بھی دے گی ایسے بیج راہول گادھی نے ٹویٹ کر کے پی ام موڈی پر نشانہ سادھا ہے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں پی ام موڈی سے ذمہ داری لینے اور وزیرے ریل کے اسطیفے کی مانگ کی ہے بیورو ڈپورٹ زی میڈیا